دیکھو یہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں دین نہ معلوم ہونے کا نقصان کیا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ابھی عید آ رہی ہے صدقہ فطر ادا کرو گے ٹھیک صدقہ فطر اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں اب صدقہ فطر کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے کوئی خامی رہ جاتی ہے صدقہ فطر دینے کی برکت سے وہ کمی اللہ پوری کر کے قبول کر لیتا ہے جو صدقہ فطر نہیں دیتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہتے ہیں یعنی اپنی زبان میں لٹک رہے گئے تھے مولک رہنا یعنی لٹک رہے گئے بیچ میں ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں اب صدقہ فطر سب دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں مالے گاؤں میں جن لوگوں پر واجب نہیں ہے ایسا شوق ہے ہمارے وہ بھی دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں پتہ ہیں جاگلی کو صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں جاگلی کو صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں کہاں کہاں سے لوگی دو دس ان کو دیتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی وہ کافر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور صدقہ فطر آپ کافر کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا ادا ہی نہیں ہوا اور جب صدقہ فطر ادا نہیں ہوا دیا تو آپ نے خرچہ تو ہو گیا مال تو گیا گئو تو گئے اناش تو گیا پیسے تو گئے لیکن آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا جاگلی کو دے دیا نا اور نہیں مولانا عورتیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا وہ تو مہینے بار جگانے کے لیے آتا رہا ارے اللہ کی بندی وہ مسلمان نہیں ہے صدقہ فطر مسلمان کو دیا جاتا ہے غیر مسلم کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا اور وہ گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتا میری آنکھیں پھٹتی ہے تو کھوتا ہے اتنوں کا ضائع ہو گیا وہ جو آتے ہیں وہ غیر مسلم فقیر گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں یعنی اتنے لوگوں کا صدقہ فطر ضائع ہو گیا ضائع ہو گیا تو کیا ہو معلوم نہیں تھا سیکھ تو لیتے علماء سے پوچھ تو لیتے علماء کو تو آپ دشمن سمجھتے ہو ارے یہ لوگ کیا ان کو کیا سمجھتے ہیں سب آپ کو سمجھتے ہیں اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو کس کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ وہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے گھر بنانا کس کے پاس جاتے ہو انجنئر کے پاس وہ اس کا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ نا ایسے ہی کرتے ہو نا تو دینی مسائل اپنی مرضی سے کیوں پیدا کرتے ہو اپنے پیٹ سے کیوں پیدا کرتے ہو جب اپنا علاج خود نہیں کرتے اپنا گھر خود اپنے ہاتھ سے نہیں بناتے تو اپنے دین کے معاملات کیوں خود حل کرتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے پاس آپ جیس علم کو پسند کرتے ہیں وہاں جب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ سے فیر کہتا کوئی یہ نہ سمجھے جو اپنے مفاد کے لئے بات کرے ہیں ہم تو اللہ کے لئے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے تو وہ یہ سن کر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ بات آئیے تو اپنے ہماری کوئی مفاد نہیں ہے ہمیں اللہ رسول کے در سے اتنا مل چکا اللہ نے اتنا دیا ہے اللہ نے بے نیاز کر دیا رب کے گھر میں کہتے ہیں کوئی مالے گام والا نہیں کہہ سکتا کہ ہم کبھی اپنی ذات کے لئے اس کے پاس گئے ہیں واللہ کبھی نہیں ہم تو اللہ کا شکر تہدیس نعمت کے لئے کہتا ہوں جس کا کاروبار مجھے مشکوک نظر آتا ہے میں تو اس کے گھر بھی جاتا ہوں تو پان موں میں رکھ کر جاتا ہوں تاکہ اس کی چائنہ پینے پڑے اللہ رسول کا کرم ہے ہم تو اتنے محتاط ہیں اور اپنی ہوشیاری سے نہیں اللہ کے کرم سے ہے اپنے کوئی تقوی پریزگاری بتانا مقصود نہیں ہے لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہے حق صرف لے وچھ اللہ کہی جاتی ہے مدو کافروں کو آپ کا صدقہ فطر ہی ادا نہیں ہوگا بتاؤ لوگوں کو دین پتا نہیں ہے اگر دینا ہے تو مدارس میں دو دینا ہے تو گریبوں کو دو نہیں مدارس میں دینا ہے تو غریبوں کو دو غریبوں تک پہنچاؤ غریب ہے نا مالگوں میں نے بتایا نا ایسے لوگ نہیں ہیں جو رمضان شریف کا پہلا روزہ چھوڑ سکتے ہیں سہری کے لئے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں اس بارے میں پوچھے گا دین سیکھ لو جتنا سیکھ سکتے ہو علمات سے رشتہ بناو مبلغین سے رابطہ بناو دین سیکھ لو